امال کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی ساتھویں آیت سے لے کر اس کی گیارویں آیت کے آخر تک خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کو سنیں گے نئے اہد رمہ میں سے رسولوں کے امال اس کا پہلا باب اور اس کی ساتھویں آیت سے لے کر اس کی گیارویں آیات کے آخر تک خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کو سنیں گے پاک کلام میں لکھا ہے اور اس نے ان سے کہا اس کا جو آغاز اس آیت کا وہ ساتھویں آیت سے ہوتا ہے اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں لیکن جب روح القجز تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور یرشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدری نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پشاک پہنے ان کے پاس آگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو یہی یسو جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے خداون کے کلام کا پڑا اور سنا جانا ہمارے لئے برکت کا باعث ہو آمین میرے عزیزو خداون کے کلام میں سے آج جس موضوع کی بابت ہم سیکھیں گے وہ موضوع ہے سعودے مسیح کا بھید مسیح یسو کے آسمان پر اٹھائے جانے کا بھید جو ہے وہ کیا ہے اور خداون کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں اناجیل کو ہم دیکھتے ہیں خداون کے پاک کلام میں جس پہ مقدس متی کی انجیل ہے اور مقدس مرکس اور مقدس لوکا کی اناجیل تینوں اناجیل جنہیں سینوپٹک گاسپلز بھی کہا جاتا ہے جس میں جو باتیں ہیں وہ ایک دوسرے سے میل رکھتی ہیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو ان اناجیل کے اندر مسیح یسو کے زندہ اسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر ہے اور مقدس مرکس کی انجیل اور اس کے سولوے باب کی انیسویں آیت میں کہا ہے غرض خدا مند یسو ان سے کلام کرنے کے بعد اسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کے دہنی طرف بیٹھ گیا مسیح یسو کا کباری مریم سے پیدا ہونا سلی پر جان دینا دکھ اٹھانا مرنا دفن ہوا ہونا تیسر دن مردوں میں سے زندہ ہو کر اسمان پر جانا اور باب کے دہنی طرف بیٹھنا یہ ایک مسیح کا ایمان ہے اگر کوئی بھی شخص جو ان باتوں میں سے کسی بھی ایک بات کا انکاری ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں خدا کے کلام کے مطابق کہ وہ سچا ایماندار نہیں ہے کیونکہ جو سچا ایماندار ہے جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے جو خدا کے کلام کی ان باتوں پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا جن باتوں کے بارے میں ہم نے رسولوں کے عقیدہ میں سے بھی دیکھا ہے اور ہم سب ان چیزوں سے اور ان باتوں سے بھی واقف ہیں مسیح اسو کا اسمان پر اٹھایا جانا ہے یہ ایک بھید ہے بھید ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسی بات ہے جو بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے اور اس کے ساتھ ساتھ مسیح اسو کے اسمان پر اٹھائے جانے میں چند اہم سوال بھی ہیں جن کا جواب ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں معلوم ہونا چاہیے شاید انسانی نکتہ نگاہ سے جب ہم دیکھیں تو ہم یہ سوچیں اور ہم یہ کہیں کہ خداونی سمسی نے سلی پر دکھ اٹھایا زندہ ہو گئے ظاہر ہوتے رہے اپنے شگیدوں پر تو مسیح اسو کو بہت سالوں کے لیے زمین پر رہنا چاہیے تھا لیکن میرے عزیزو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ مسیح اسو کا اسمان پر جانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور آج ہم ان ضروری باتوں میں سے تین اہم باتوں کی بابت سیکھیں گے اور جب ہم خداون کے کلام میں یونہ کی انجیل اور اس کا تیرمہ باب اور اس کی تیتیسویں آیت دیکھتے ہیں تو شاگرد اس بات سے پریشان تھے یونہ کی انجیل اس کا تیرمہ باب اور اس کی تیتیسویں آیت میں لکھا ہے مسیح اسو نے کہا اے بچو میں اور تھوڑی دیر تمہارے ساتھ ہوں تم مجھے ڈھونڈو گے اور جیسا میں نے یہودیوں سے کہا جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے ویسا ہی اب تم سے بھی کہتا ہوں مسیح اسو نے جب ایسی باتیں شاگردوں سے کہی تو شاگرد اس بات سے پریشان تھے اور یہ پریشانی ابھی کم نہیں ہوئی تھی کہ مسیح اسو زندہ آسمان پر جا رہے ہیں اور تلاوت کردائیات جو رسولوں کے ایمال اس کے پہلے باب کی ساتھ اسے گیارمی آتے ہیں تو شاگرد جب آسمان پر مسیح اسو کو زندہ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور مسیح اسو نے پہلے کہہ دیا تھا کہ تم وہاں نہیں آسکتے تو شاگرد اس بات سے پریشان تھے اور یہ پریشانی ان کو لاکھ تھی لیکن گیارمی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ دو مرد سفید پشاک پہنے ان کے پاس اور وہ کہنے لگے اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو یہی یسو جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح پھر آئے گا یسو مسی کیا کرے گا اسی طرح پھر آئے گا یسو مسی نے پہلے کہا میں جاتا ہوں یہودی بھی وہاں نہیں پہن سکتے تم بھی شاگردوں سے بھی کہا تم بھی وہاں پر نہیں پہن سکتے اب یسو مسی جب آسمان پر سعود فرما رہے ہیں تو شاگرد پریشان ہیں لیکن سفید پشاک پہنے جو مرد ہیں وہ ان سے کہتے ہیں سفید پشاک پہنے جو مرد ہیں جنہیں فرشتہ ہم خود ان کے قرآن میں کہتے ہیں یہ دو فرشتے جو ہیں یہ انہیں پیغام دیتے اور کہتے ہیں کہ جس طرح یہ آسمان پر جاتا ہے اسی طرح پھر آئے گا اسی طرح کیا کرے گا مسیح یسو کا زندہ آسمان پر جانا اس لیے بھی ضروری تھا یہ ضروری ہے تاکہ وہ ہمیں پھر آنے کے بارے میں بتائے کہ جیسے وہ خود جا سکتا ہے اسی طرح وہ واپس آ بھی سکتا ہے میں یہاں پر دو شخصیات کا ذکر کرنا چاہوں گا جو جن کو موت نہیں آئی اور وہ زندہ ہی اٹھا لیے گئے اس میں ہمیں ہنوک کا ذکر ملتا ہے جس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے پیدائش کی کتاب میں جب ہم ہنوک کے ذکر کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ لکھا ہے کہ ہنوک خداون کے ساتھ چلتا تھا پیدائش کی کتاب اور اس کا پانچوں انباب اور اس کی چوبیسویں آیت میں لکھا ہے اور ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا اور وہ کیا ہو گیا اور لکھا ہے کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا اسے اٹھا لیا اور اس کے بعد ہمیں ایلیہ کا ذکر ملتا ہے جس کے بارے میں علیشہ جو اس واقعے کا چشم دید گواہ تھا وہ یہ بتاتا ہے کہ جب ہم جا رہے تھے دریاء کو عبور کرنے کے بعد ایک رات تھایا اور اس نے وہ ایلیہ کو اٹھا لے گیا اور ایلیہ اس کی نظروں سے غائب ہو گیا اس کی نظروں سے دور ہو گیا لیکن ایلیہ کا پٹ کا اس کی شال جو ہے وہ علیشہ کے پاس آگئی وہ نیچے ہی رہ گئی اور ایلیہ جو ہے وہاں سے چلا گیا مر کر نہیں بلکہ زندہ ان دونوں کے اٹھائے جانے میں اور مسیح اسو کے آسمان پر جانے میں بہت بڑا فرق ہے کیونکہ مسیح اسو خود آسمان پر گئے تھے لیکن ہنوک اور ایلیہ ان کو خدا نے اٹھایا تھا مسیح اسو آسمان اور زمین کا اختیار رکھتے ہیں وہ خود آسمان پر جاتے ہیں اور اسی طرح جیسے دو مردوں نے جنہوں نے سفید پشاک پہنی تھی انہوں نے شاگردوں سے یہ بھی کہا کہ جس طرح یہ اسمان پر گیا ہے اٹھایا گیا ہے اسی طرح کیا ہو گیا یہ پھر آئے گا یہ کیا کرے گا پھر آئے گا تین اہم باتوں پر ہم گوھر کریں گے سب سے پہلی بات یہ کہ مسیح کا سعود ہمیں اسمانی راستہ دکھاتا ہے مسیح کا سعود ہمیں کیا دکھاتا ہے آسمانی راستہ دکھاتا ہے اگر مسیح اسو آسمان پر نہ جاتے تو ہم بھی کبھی آسمانی راستہ سے واقف نہیں ہو سکتے تھے یونہ کی انجیل اس کا چودوں باب اور اس کی ساتھویں آیت کے اندلی کا ہے اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو جانتے اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے مسیح اسو نے کہا اگر تم نے مجھے جانا ہوتا یونہ کی انجیل اس کا چودوں باب اس کی ساتھویں آیت ہم نے خدا ان کے کلام میں سے دیکھی اور اسی طرح ایک اور حوالہ یونہ کی انجیل اس کا سولمہ باب اور اس کی ساتھویں آیت خدا ان کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے سولمہ باب کی ساتھویں آیت مسیح اسو یہ کہتے ہیں لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے جانا کہاں پر جانا مسیح اسو کہتے ہیں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نائے گا لیکن اگر جاؤں گا تو اس سے تمہارے پاس بھیج دوں گا مسیح کا آسمان پر جانا پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس بات کے بارے میں بتاتا ہے یونہ کی انجیل اس کے چودوں باب کی ساتھویں آیت میں ہم نے دیکھا کہ ہم جب مسیح کو جانتے ہیں تو ہم باب کی باتوں کو بھی جان جاتے ہیں اور اس کے ساتھ مسیح نے یہ کہا کہ اگر میں آسمان پر جاتا ہوں تو یہ تمہارے لئے فائدہ مند ہے اور فائدہ مند کیا ہے کہ ہم آسمانی راستہ سے واقف ہو جاتے ہیں مسیح اسو کا آسمان پر زندہ اٹھایا جانا امانداروں کے اٹھائے جانے یا ریپچر کی ایک خوبصورت تصویر ہے ایک منظر کشی ہے ریپچر کی زندہ اٹھائے جانے کی اس سے پہلے کہ کلیسیا زندہ اٹھائی جائے مسیح اسو زندہ آسمان پر گئے اور وہ لوگ جو شاید آج یہ کہتے ہیں کہ ریپچر نہیں ہوگا اماندار نہیں اٹھائے جائیں گے یاد رکھیں مسیح پہلا پھل ہے اور ہم اس کے پیچھے ہیں جیسے مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا وہ اپنے لوگوں کو زندہ کرے گا پہلا نسنگے پھونکتے پہلا نسنگہ پھونکتے ہی ایسا ہوگا اور دوسری بات یہ کہ ہم سب بدل جائیں گے اور جس طرح مسیح اسو آسمان پر گئے اور شایدوں نے یہ دیکھا جب وہ اس پہاڑی پر موجود تھے تو وہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے کلام لکھا ہے اوپر اٹھا لیا گیا اوپر چلا گیا اگر مسیح اسو جا سکتے ہیں تو وہ اپنے لوگوں کو بھی لی جا سکتے ہیں اور مسیح اسو کی یہ وعدہ پہلے ہی سے ہمارے پاس موجود ہے یونہ کے جین اور اس کے چود باپ کے اندر لکھا ہے مسیح اسو نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ کیا کروں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں میں واپس آوں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو مسیح کا آسمان پر زندہ اٹھایا جانا یہ ہم اس بات کو بتاتا ہے کہ آسمان مسیح اسو کے جانے سے کھل گیا ہے اس سے پہلے آسمان جو ہے وہ بند تھا کوئی آسمان پر روح نہیں جاتی تھی سب روحیں عالمِ ارواح میں جاتی تھی مسیح اسو عالمِ ارواح میں نیچے کے علاقے میں بھی اترے لیکن مسیح اسو نے آسمان پر سعود فرما کر آسمان کا دروازہ کھول دیا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ بھی جب مسیح بادلوں پر آئے گا وہ بھی آسمان پر اسی طرح اٹھایا جائے اس سے وہ خاطر اس کا چوتھا باب اور اس کی آٹھویں آئے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے اسی کو خاطر اس کا آٹھویں باب اور سوری اس کا چوتھا باب اور اس کی آٹھویں آئے کلام میں لکھا ہے اسی واس سے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالمِ بالا پر عالمِ بالا زمین سے اوپر کا حصہ عالمِ بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا کن کو ساتھ لے گیا قیدیوں کو ساتھ لے گیا مسیح یسو کا آسمان پر جانا یہ اس لیے بھی اہم اور ضروری ہے کیونکہ مسیح یسو کے آسمان پر جانے سے وہ روحیں جو عالمِ ارواہ میں تھی وہ عالمِ ارواہ سے مسیح یسو کے ساتھ عالمِ بالا میں پہنچ گئیں مسیح یسو کا آسمان پر زندہ اٹھایا جانا ہمیں آسمانی راستہ دکھاتا ہے مسیح یسو کے آسمان پر جانے سے اس بات پر مہر ہو گئی کہ ایماندار بھی اسی طرح زندہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے مسیح یسو کے آسمان پر جانے سے آسمان کا راستہ کھلا اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ آسمان پر جانے کا اصل راستہ مسیح یسو ہے اور خداون کے کلام میں جب ہم یحنہ کی انجیل اور اس کے چودھویں باب کو دیکھتے ہیں میں چاہوں گا کہ ضرور ان آیات کو میرے ساتھ دیکھیں یحنہ کی انجیل اور اس کا چودھویں باب اور اس کی پانچویں اور چھٹی آیت تومہ وہ یہاں پر گفتگو کر رہا ہے اور کہتا ہے کلام میں لکھا ہے تومہ نے اس سے کہا اے خداوند ہم نہیں جانتے تو کہاں جاتا ہے مسیح یسو بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ میں جاتا ہوں یہودی بھی وہاں تک نہیں پہنسکتے تم بھی نہیں آسکتے میں وہاں جا رہا ہوں میرے باپ کے گر میں مکان ہے میں جا کر جگہ تیار کر رہا ہوں تومہ سوال کرتا ہے کہ اے خداوند ہم نہیں جانتے تو کہاں جاتا ہے پھر راستہ کیسے پتا چلے گا آسمانی راستہ کیسے پتا چلے گا میں تو پتا ہی تو کہاں جاتا ہے تو مسیح یسو نے اس سے کہا چھٹی آیت میں خدا ہم کے قرآن میں لکھا ہے یسو نے اس سے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا مسیح یسو نے آسمان پر زندہ جانے سے یہ ظاہر کر دیا کہ باپ تک پہنچنے کا راستہ وہی ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے گا آسمان کا دروازہ اس کے لئے کھل جائے گا اور وہ بھی اس جگہ پر مسیح یسو کے ساتھ موجود ہوگا دوسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے کہ مسیح یسو کا آسمان پر زندہ جانا کیوں ضروری تھا مسیح یسو کا آسمان پر سعود کیوں ضروری ہے خدا ان کے قرآن میں سے عبرانی کے خاطر اس کا ساتھوں باب اور اس کی پچیسویں آیت اپنے لئے دیکھیں گے عبرانی اور ساتھ باب اور اس کی پچیسویں آیت کلام میں لکھا ہے عبرانی اور خاطر اس کا ساتھوں باب اور پچیسویں آیت میں اسی لئے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لئے ہمیشہ زندہ ہے وہ ان کی شفاعت کے لئے کیا ہے ہمیشہ دوسری بات اس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ گناہوں کی کامل نجات کے لئے مسیح یسو کا اسمان پر جانا ضروری تھا گناہوں کی کامل نجات کے لئے یاد رکھیں کہ جب قرآنِ ادنامہ میں قرآنی قرآنی گزرانتہ تو گناہوں سے معافی نہیں ملتی تھی قوم کے لئے قربآنی گزرانتہ تو گناہوں سے تب تک نجات نہیں ملتی تھی جب تک کہن خود پاک ترین مقام میں داخل نہ ہوتا جب تک کہن پاک ترین مقام میں جا کر خدا سے بات کر کے اپنے لئے اور قوم کے لئے دعا نہیں کرتا ہے تب تک یہ حصول تھا کہ گناہوں کی معافی جو ہے وہ نہیں ملی آدھی مخلصی ملی آدھی معافی ملی ہے اور پوری تم ملے گی جب کہن پاک ترین مقام میں جائے گا مسیح یسو کسی ہاتھ سے بنے ہوئے پاک ترین مقام میں نہیں بلکہ اس آسمانی اور عبدی پاک مقام میں داخل ہو گئے اور قرآن میں لکھا ہے کہ مسیح یسو نے عبدی خلاصی بخشی عبرانی کو کھاتے اس کا نامہ باب اور باروی آیت میں لکھا ہے اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور عبدی خلاصی کروائی مسیح یسو ایک ہی بار داخل ہو گئے اور عبدی خلاصی کروائی اور قرآن میں لکھا ہے کہ وہ انہیں جو اس کے پاس آتے ہیں مسیح یسو انہیں پوری نجات پوری پوری نجات دے سکتا ہے آدھی نجات نہیں کہ سال کے بعد دوبانہ پھر کسی بکریں یا بچڑے کو قربان کرنا پڑے گا خدا نراز ہیں جو کوئی مسیح یسو پر ایمان لاتا ہے وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے کیوں دے سکتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہو کر آسمان پر موجود ہے اور عبرانی اخطہ اس کا نامہ باب اور اس کی چوبیس میں آئے جب ہم خدا ان کے کلام میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو صرف قربانی دینا ضروری نہیں تھی بلکہ یہ بھی ضروری تھا کہ قربانی دینے کے بعد اس خون کو لے کر پاک مکان میں داخل بھی ہوا جائے اور مسیح یسو ہاتھ سے بنے ہوئے کسی مکان میں داخل ہوئے بلکہ عبدی مکان میں داخل ہوئے اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے روبرو وہ ہماری خاطر حاضر ہوا آج جو لوگ یہ کہتے ہیں بہت سے نظریات مسیح یسو کی صلیبی موت مسیح یسو کے جی اٹھنے اور جی اٹھنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں بھی بتایا جاتے ہیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جو کہ جھوٹی بات ہے سر اثر جس کا کوئی سر پہر نہیں کہ جی مسیح یسو زندہ ہوئے اس کے بعد انہوں نے شادی کر لی کچھ کہتے ہیں یہ وہ کشمیر میں چلے گئے آج بھی ان کی قبر ماں موجود ہے یہ سب نظریات اور جھوٹی باتیں جو کہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں مسیح یسو کواری مریم سے پیدا ہوئے خدا روکدس کی قدرت سے سلیب پر انہوں نے جان دی مر کر دفن ہو کر عالم ارواح میں اترے تیسے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر باپ کے دانی طرف چلے گئے اگر مسیح یسو زندہ ہو کر باپ کے دانی طرف نہیں ہے تو مسیحی ایمانداروں کو گناہوں سے مخلصی یا نجات جو ملی ہے وہ کامل نجات نہیں ہے مسیح یسو کا اس پاک مکان میں جہاں پر خدا باپ موجود ہے وہاں پر داخل ہونا بھی ضروری تھا اس لیے مسیح یسو کا سعود ہوا مسیح یسو کا اسبان پر زندہ جانا ہوا تاکہ گناہوں کی کامل نجات جو ہے وہ انسانوں کو حاصل ہو سکے تیسری اور آخری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ مسیح یسو کیوں زندہ ہوئے اور زندہ ہونے کے بعد زندہ اسمان پر وہ کیوں چلے گے اس بات پر ہم گوھر کریں گے اور میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ دوبانہ پر افسیوں کا کھاتھ اس کا چوتھا باب اس کو کھولیں اور اس کی آٹھویں آیت خدا ان کے کلام میں اس سے دیکھیں گے افسی وخات اس کا چوتھا باب اور آٹھویں آیت پر لکھا ہے اسی وعات سے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالمِ بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا یہاں پر قیدی قیدیوں سے مراد وہ روحے ہیں جو عالمِ ارواہ میں تھے عالمِ بالا پر چڑھا تو کن کو ساتھ لے گیا قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آگے لکھا ہے اور آدمیوں کو انعام دیئے آدمی کو کیا دیئے انعام دیئے اور یہ انعام کیا ہے رول پچ جس کا ذکر ہمارا جو مین حوالہ ہے اس میں بھی آیا ہے اور جو امال کی کتاب اس کے پہلے باب کی ساتھویں اس کی آٹھویں آیت میں مسیح اسورِ وعدہ کیا تھا کہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو وہ دوسرا مددگار دے گا اور آٹھویں آیت امال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی آٹھویں آیت میں ذکر ہے لیکن جب رول قدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے یروشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریاں میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے مسیح اسو کے آسمان پر سعود فرمانے سے رول قدس آدمیوں کو انعام میں ملا اور رول قدس جب انعام میں ملا تو پھر کلام میں لکھا ہے پھر کلیسیا میں ایمانداروں میں خداوند نے ترہ ترہ کے لوگ خدمت گزاری کے لوگ جو ہیں وہ عطا کیے افسیوں کے خاتل اس کا چوتھا باب اور اس کی گیارویں آیت سے پڑھیں گے کہ یہ انعام مسیح اسو کے سعود فرمانے سے جو انعام ملا اس کا فائدہ کیا ہوا خداوند کے کلام میں افسیوں کے خاتل اس کا چوتھا باب اور اس کی گیارویں آیت یہ انعام کیا ہے جو مسیح اسو کے آسمان پر سعود فرمانے سے آسل ہوا چوتھے باب کی گیارویں آیت میں لکھایا اور اسی نے باز کو رسول اب گنتے جائیے گا باز کو رسول باز کو نبی باز کو مبشر باز کو چروہا اور استاد بنا کر دے دیا پانچ چیزیں ہیں کتنی چیزیں ہیں جی پانچ چیزیں ہیں جو مسیح اسو کے آسمان پر سعود فرمانے سے انعام رل قدس انعام رل قدس ملنے سے کلیسیہ میں آئیں اس سے پہلے شاگرد مسیح اسو کے ساتھ تھے لیکن استاد ایک ہی تھا اور وہ مسیح اسو تھا چروہا بھی ایک ہی تھا اور وہ مسیح اسو تھا اور اس کے ساتھ مبشر کا کام ایونجلس کا کام بھی مسیح اسو اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر کر رہے تھے لیکن مسیح کے آسمان پر سعود فرمانے سے یہ برکتیں یہ تہائف کلیسیہ کو ملے جس میں پانچ چیزیں ہیں اور خدا کے خادم اس بات کی ان پانچ چیزوں کی تشریح کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ پانچ انگلیاں ہاتھ میں ہیں اور جب ان کو بند کیا جاتا ہے تو یہ ایک مکہ بن جاتا ہے اور جب ہم ان نیمتوں کو ہم ان تہائف کو جو رول قدس کے وسیلہ سے کلیسیہ میں ملے ہیں ابلیس کے خلاف استعمال کرتے ہیں جب رسول اپنا کام کرتے ہیں نبی اپنا کام کرتے ہیں مبشر چروہے چروہا اور استاد اپنا کام کرتا ہے جب ہم اس کو ان پانچوں چیزوں کو بلا کر اس کا استعمال کرتے ہیں رول قدس کی قدر سے تو ابلیس جو ہے وہ شکست خردہ ہو جاتا ہے میرے جیزو مسیح اسو اگر اسمان پر زندہ اٹھائے نہ جاتے تو رول قدس جو بے تنیر استاد درمیان نہیں ہے اور ہمارا رہنمہ ہے آج وہ ہماری رہنمہ ہی کرتا ہے اگر مسیح اسو اگر وہ اس دنیا میں ہی رہ جاتے اور آج جو منگڑت باتیں ہم سنتے ہیں وہ سب باتیں اگر خدا نہ کرے سچ ہوتی تو پھر یہ نیمتیں اور یہ برکتیں بھی کلیسیہ کے اندر موجود نہ ہوتی اور اگر ہم ان کی تشریح میں اور ان کی تفسیر میں جائیں اگلی آج جو ہیں باروی تیروی چودوی پندروی اور سولوی آیت کہ ان تحائف اس تحفے کے وسیلہ سے جو برکت کلیسیہ میں آئی یہ دیکھتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس سے سارا بدن ایک جوڑ کی مدد سے پہوست ہو کر اور گٹ کر اس تحصیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے میرے عزیزو مسیح اسو کے آسمان پر جانے سے یہ برکت کلیسیہ میں آئی کہ کلیسیہ جو ہے وہ ترقی کر سکے مسیح اسو کے ساتھ زندہ مسیح اسو کے زندہ ہونے کے بعد گیارہ شاگرد اور چند قواتین تھی لیکن مسیح اسو کے آسمان پر جانے کے بعد جب رول کچھ نازل ہوا تو وہ چند لوگ جو ہیں وہ ایک بڑی جماعت میں تبدیل ہو گئے اور آج مسیحی لوگ جو دنیا میں پایا جاتے ہیں ان کی دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ہے اور یہ کیوں ہوا کیونکہ مسیح اسو زندہ آسمان پر چلے گئے تین باتوں پر آج کے اس وقت میں ہم نے غور کیا اور وہ تین بات یہ تھی کہ مسیح اسو کا سعود ہمیں آسمانی راستہ دکھاتا ہے مسیح اسو کے سعود فرمانے سے گناہوں کی کامل معافی انسانوں کو حاصل ہوتی ہے اور تیسری و آخری بات جس پر میں نے غور کیا کہ مسیح اسو کے سعود فرمانے سے رول کچھ سمیں انعام میں ملا ہے اور کیوں انعام میں ملا ہے تاکہ کلیسیا مسیح کا بدن جو ہے وہ ترقی کرے آج میرے عزیزوں ہم نے مسیح اسو کے سعود کے اس بڑے بھید پر غور کیا آج میں آپ سے خدا ہم کا خادم ہوتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ ضرور ہم مسیح کے آسمان پر جانے کے اس بڑے منصوبہ کو بھی اپنی زندگی میں یاد رکھیں اکثر عید کی آمت مسیح مناتے اب تو پہنٹی کوس بہت زیادہ زور ہو گیا ہم عید ولادت مسیح مناتے ہیں لیکن سعود مسیح ہم اس کو بھول جاتے ہیں مسیح کا سعود جو ہے اس میں ہمارے لئے بڑی برکات چھپی ہوئی ہیں آج اگر ہم مسیح کے آسمان پر جانے کس بڑے بیج سے نواقف ہیں تو ہمیں نواقف نہیں رہنا کیونکہ جب ہم اس سے واقف ہوتے ہیں تو ہم ان بڑی برکات کو اپنی زندگی میں جان سکتے ہیں نہ صرف جان سکتے ہیں بلکہ ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں اور ہم اس سے بہت سے جو سکت خدا ہم کی زوری میں موجود ہیں اس بڑے بیت کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے خدا ہم کی اکلام ہم سموں کلی با برکت ہو آمین